آپ دنیا کے نقشے سے ختم ہونے کے پاس پہنچ چکے ہیں بڑھائیں اور ان سے یہ کہا جی ہمیں بڑھنے سے بچانے کے لیے جو بھی آپ کی شرائط ہے ہمیں کچھ دے دیں ایک تو آپ نے جو وہ ڈراما رچا رکھا ہے اٹامک والا پتہ نہیں وہ آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے آپ you don't behave like atomic power matter of fact this is how i will describe atomic power this is not this is not how they behave کہ ایک سائیڈ پہ taliban تھپڑ مار رہے ہیں دوسری سائیڈ پہ اگلے پاکستان اکھوپائن کشمیر پہ بار بار وہ کہتے ہیں ہم نے گھنٹوں میں لے لینا ہے اور ایک اٹامک پاور ہے وہ چار پائی کے نیچے گوز گئی تو یہ you don't behave like atomic power ایک تو یہ دنیا کے لیے آپ کا یہ issue آپ نے بنا رکھا ہے کہ we are atomic power اور دوسرا آپ کے border جو ہیں وہ ایڈیا کے ساتھ ہیں ایران کے ساتھ ہیں چائنہ کے ساتھ ہیں افغانستان کے ساتھ ہیں اگر آپ نیپال اور بھٹان کی جگہ آپ ہوتے تو آج آپ کو کوئی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ای میل بھی نہ بیجتا ملنے والی تو بڑی بات ہیں تو لیکن اب دیکھیں آپ کے foreign minister صاحب وہ واشنین ڈی سی میں بیٹھے ہیں میں نے شاید آپ کو کہا کہ شاید کسی ایجنسی والے نے ان کے کان میں کہہ دیا ہے کہ you are the next prime minister of پاکستان تو آپ تیاری کریں واشنین ڈی سی میں جا کے دوستوں عزیزوں سے ملائیں تو وہ اب یہاں پہ بالکل نو دن کے لیے یہاں پہ ٹھہرے ہوئے اب پتہ نہیں کہ وہ یہاں سے کیا حاصل کر کے جائیں گے پیسے تو امریکہ آپ دینے والا نہیں ہے آپ نے بہت شور ڈالا ہے کہ یہ environment کا problem ہے اور حالانکہ بائیڈن اس وقت جو ہے وہ almost socialist رجنڈے پہ ہے جن کا environment پہلی priority ہے لیکن وہ آپ کو جو پیسہ دیتے ہیں آپ وہاں یہیں پہ یا city bank میں جمع کرا جاتے ہیں یا Lloyd and Lloyd لندن لے جاتے ہیں ان کو بھی پتہ ہے سارا کیونکہ امریکن جو ہیں چاہی جتنے بھی برے ہوں وہ روٹیاں ناک میں نہیں ڈالتے ہیں لیکن چیما سب اس وقت آپ تان ترہاں ہیں اس ریجن میں آپ کے جس جس سے بارڈر لگتے ہیں آپ ان کے ساتھ آپ کے relationship ٹھیک نہیں ہیں internal آپ کے حالات آپ کو پتہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ باجوا صاحب نے جس طرح چھ سال پاکستان کو رول کیا ہے اگر امریکہ کو اگر وہ دو سالے والی condition نہ ہو تو وہ he deserve to become a secretary of state department here کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے فوج کو بھی مانوور کیا چس طریقے سے انہوں نے double triple game ہے سیاست دانوں کے ساتھ کے لیے میں سمجھتا ہوں he's a mastermind ان کا he's he will be the the next mackievalee of the century میرے خیال میں ان کا بہت بڑا کردار ہے بہت بڑا قد کارٹ ہے دیکھیں مجھے کسی نے کہا تھا کہ fame either good or bad is never bad تو آج اب زبان زدہ عام پر ان کا ذکر ہے اور میرے خیال میں ان کو ان کو شاید ڈائم میکزین والے ایوارڈ بھی دے دیں کہ the the most popular personality of the 22 کیونکہ ٹویٹر پہ تو اس وقت جدر دیکھا جائے باجوا صاحب ہیں اب نیچے جو لکھا ہوتا ہے وہ میں گیا اس کے بارے میں کوئی ساری دنیا کو پتا ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ پاکستان سے اچھی ماں صاحب چھتی سال ہو گئے کان ترس گئے ہیں کہ وہاں سے بھی کبھی کو اچھی خبر نکلے لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی تک اس کا کوئی امکان نہیں ہے ابھی تک میرے خیال میں کوئی وہ ایسا ہیرو پیدا ہی نہیں ہوا پاکستان کے اندر جو کہے کہ i will save the country اور لوگ میرا کریکٹر دیکھو میرا شیشے کی طرح صاف ہے کریکٹر یہاں تبدیلی کے نعرے لگانے والے کئی ہیں جو دکھاتے جو دکھاتے کچھ ہیں مارتے کچھ ہیں لیکن یہ نعرے عمل بن معروف کے لگانے والے بہت ہیں لیکن عمل بن معروف کا پتہ بھی نہیں ان کو کہ عمل بن معروف کیا ہے بلکہ ٹھیک ہے طرح صاحب آپ اکثر اکثر انیلیسز میں بات کرتے ہیں ڈی این اے کی اور سٹرانگ پرسنیلٹی کی بات کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ آپ کے ہمارے خطے میں بھارت کے اندر نرندرہ موڈی بڑی سٹرانگ پرسنیلٹی سٹرانگ رولر ساتھ بنگلہ دیش ہے شیخ حسینہ واجد بڑا سٹرانگ پرسنیلٹی دوسری تیسیز آف الیکشن جائے ہیں چائنہ دیکھ لیں شی جنگ پنگ تھرڈ ٹرم لے گئے ہیں ہمارا ایران بورڈر ہے طرح صاحب آپ دیکھ لیں خامنائی صاحب بیٹھے ہیں بڑا سٹرانگ کنٹرول ہے ان کا اوپر ڈسپائٹ دو فیکٹ ادھر پاکستان میں جو ہمارے سب سے بڑے لیڈر پاپولر سمجھ جاتے ہیں کہ آج ان کی مبینہ ایک غیر اخلاقی آوڈیو جو ہے وہ سامنے آئی ہے اور پی ٹی آئی والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کی کوئی غیر اخلاقی ویڈیو بھی آ جو تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے آوڈیو تو بڑی دور کی بات ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اس طرح کی سیچویشن میں جبکہ خطے میں سٹرانگ لیڈر موجود ہیں اور پاکستان کی جو پلٹیکل لیڈرشپ ہے اس کی پوزیشن ہے آپ کے سامنے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پاکستان کی عوام کو اپنی لیڈرشپ پہ فیتھ ہونا چاہیے ایمان ہونا چاہیے کس لیڈر پہ جو ہے وہ فیتھ کریں کس پہ ٹرسٹ کریں کیونکہ at the end of the day tarhsa جیسے میں نے آپ کو ریجن کی مسائلیں دی لیڈر سٹرانگ ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی وہ پلان بناتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں عمران خان پہ جن پہ تکیا تھا ان کے مسائل بھی سامنے آگئے ہیں اور باقی جو ایسی چوڑ ڈاکو تھے ان کا دھومے پتہ چل گئے تو پھر کیا ہے جو ہمیں آگے لے کے جائے گا اور کہتے ہیں کہ اس وقت وہ ملک کی ترقی کریں گے جن ملکوں میں مضبوط اور طاقتور لیڈر جو ہوں گے سر چیمہ صاحب آپ نے تین ملکوں کے نام تو لیا ہے لیکن اس وقت تو تالبان بھی آپ سے اچھے نظر آ رہے ہیں ان کی اکانومی بھی آپ سے اچھی نظر آ رہی ہے اگر دیکھا جائے اور دیکھیں کہ مولا عمر کا جو لڑکا مولا یاکوب ہے how strong he is اس نے آپ کی جو رہزہینہ رہبانی کھر اس سے ملنے سے انکار کر دی ہے that reflects the leadership that reflects the determinations اب اس میں میں بات بتانا چاہوں گا کہ Modi صاحب is not the first the indian successful prime minister Indra Gandhi کا کم کتھ کٹ تھا ان کا she was a she is a legend leadership واجبائی اٹھ کے دیکھیں ابھی میں اب ہم لوگ ان کا اکثر مزاک اڑاتے تھے چیمہ صاحب آپ تو خیر مجھے ابھی یاد ہے جب میں پنجاب یونسٹی میں پڑھتا تھا ہم لوگ مزاک اڑاتے تھے اس وقت پاکستانی ایک روپے کے انڈیگن دو روپے ملتے تھے اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں آج ایک اور بات میں اگلے دن ایک live person بندے کو دیکھ رہا تھا سن رہا تھا اس کا شیخ صاحب he has gone to چائنہ اور وہ کہتے ہیں ہم جا کے business سکھاتے تھے چائنیز کو چائنیز پاکستان چائنہ کو کرسے دیتا تھا مجھے ابھی یاد ہے کہ آپ کے لاہور کے اندر آپ کی جو پیکو فیکٹری سائیکل بنانے والی چائنیز آگ اس کو دیکھتے تھے آگے as a model اچھا میں اس کے بعد میں کیونکہ ہم student of political science میں ساری زندگی پڑھتا رہا ہوں میں بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان جیسے third world country ایک developing country developing بھی نہیں ہے almost bankrupt country جہاں lack of جہاں lack of literacy rate of literacy so poor ہو کہ جہاں پہ twitter بھی جو tweet بھی کرنا ہو تو اردو میں کرنا پڑتا ہے ان ممالک کے لیے feasible چیز کیا ہے sincere dictatorship جو جمہوریت آپ شور ڈالتے ہیں جمہوریت صرف civilized دنیا کے لیے بنی ہے ایک product اور پڑے لکھے دنیا کے لیے بنی جنہیں پتہ ہو legislation کیا ہے پرویز مشرف صاحب نے بی اے کی condition کیوں لگائی تھی بیچاری تانگ آگے تھے نگوٹھے لگاتے تھے آکے اور اکثر آکے کھانا کھا کر کنٹین سے اسمبلی کیئے کنڈیشن کمروں میں سو جاتے تھے انہوں نے بڑا اچھا لیا تھا کہ بی اے کرا ہو لیکن اب افسوس کے ساتھ ہے کہ انہی اہمین ایز نے کس طرح منپلیٹ کیا کہ میرے جیسا بندہ پوچھتا تھا چو اسا بی اے کر لے جو ان میٹرک بھی کر لو تو پھر آپ کے آپ شارٹ کٹ مارنے کے بڑے تیز ہیں آپ ہر چیز کا شارٹ کٹ ڈھوڑ لیتے ہیں لیکن سکسیس کا میری نظر میں امریکہ کیا امریکہ میں آکے میں نے دیکھا تھا there is no shortcut to success آپ نے پورا کورس کرنا ہوتا ہے اب بات آتی ہے ڈی اے نہیں چیما صاحب آپ بھی بیٹھے ہیں میں بھی بیٹھا ہوں we don't look پاکستانی ہم بھی پاکستانی ہیں بھی نہیں ہیں original اس خطے کے رہنے والے لوگ درویڈین تھے جن کو فارن انویڈرز نے آ کے مار مار کے تو کارلا کی پاڑیگوں پر چڑھا لیا they are the original انویڈین ہمارا ڈی اے نیز a combination of different فارن انویڈرز اس کی وجہ سے ہماری لینڈ کے ساتھ attachment ہی نہیں بن رہی افسوس کے ساتھ ہے آج east پاکستان کی history پڑھیں تو اس میں بھی لگتا اس طرح ہی از اس طرح پنجابیوں نے اس کو توڑا ہے دوسرے کسی صوبے کا کوئی اس میں عمل دخل کو نہیں آج پاکستان کی جو حالت ہے وہ ساری کی ساری نظر آ رہی ہے کہ وہ پنجابی اس کے پیچھے پڑھے اب اس میں آپ دیکھ لیں آپ کی سیاست ہے پنجاب سے شروع ہو کے وہیں ختم ہو جاتی آپ کے پانچ آرمی جنرلز تھے اگلے دن پرموشن کے لیے پانچوں پہ پانچوں پنجابی تھے آپ کے بیورکریسی کے اندر حالات دیکھ رہے ہیں سارے پنجابی اب پنجابی آپ دیکھ لیں آپ کی ڈینے کیا ہے آپ اس کو پڑھ کے دیکھ لیں تو آپ اس جگہ پہ بیٹھیں آپ ہمیشہ فارنہ انویڈرز کو ویلکم کرتے ہیں اور جھوک کے نیچے ان کے ساتھ ازارہ کرتے ہیں اور میں ہی اس پہ غلط نہیں تھا Winston Churchill نے بھی کہا تھا this land can only produce servants and that's how you behave you are being operated from the London period آپ اور دوسرا میں جو sincere leadership کی میں نے بات کی تھی اس میں سب سے پہلی sincere leadership میں کیا آتی ہے چیز اس nationalism nationalism چائنا نے ترقی کی تو nationalism کی وجہ سے آج موڈی جی انڈیا کی ترقی وہ کروا رہے ہیں تو nationalism based ارانی survive کر رہے ہیں اتنا عرصہ ساری دنیا سے کٹ کے تو کس چیز سے survive کر رہے ہیں nationalism کے وجہ سے آپ تباہ و برباد ہو رہے ہیں تو صرف اسی وجہ سے آپ کے اندر nationalism نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں چیختہ ہوں ہمیشہ کہ پانچ ہزار لوگ جو باجوا صاحب نے میں لسٹیں بنائی تھیں اور کہتے ہیں ان کو مار دیا جائے وہ پانچ ہزار لوگ majority of them they are the dual citizens وہ پانچ ہزار majority of لوگ آکسفورڈ ہارورڈ کے پڑے ہوئے ہیں اور صرف وہاں سے سیکھ کر یہ آئے ہیں کہ لوٹ کے واپس کس طرح جانا ہے امریکہ اور لندن آج آپ اگر یہ بحثیت قوم آج یہ اس طرح کے سخت قوانی نہیں بنائیں گے کہ یہ foreign invader جو qualified آپ کی ruling elite آپ نے ان سے کس طرح جان چھڑا نہیں ہے اگر جان نہیں چھڑا پائیں گے you are at the verge of extinction آپ دنیا کے نقشے سے ختم ہونے کے پاس پہنچ چکے ہیں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے سوبہ سرحد کے اندر آگ لگی ہوئی ہے لیکن لاہور میں کسی کو پڑے